ہیلو فرینز آپ دیکھ رہے ہیں ماربل فلورنگ ڈیجائن امران دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر فلور ڈیجائن بنوارے ہیں دوستو تو آپ کو ماربل اپنے فلور کے اندر لگوانا چاہیے یا ٹائلز لگوانی چاہیے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ہم اگر ماربل کا فرس بنوائیں گے اپنے گھر کے اندر تو اس کا کتنا خرچ آئے گا اور کون سا ماربل اچھا رہے گا اگر ٹائلز کا ہم فرس بنوائیں گے اپنے گھر کے اندر تو ٹائلز کا کتنا خرچ آئے گا اور ٹائلز ہمیں کس ریٹ کے اندر ملے گی تو آج کے ویڈیو میں آپ کو ہم پوری جان کری دیں گے اس کے وشے میں تو آپ پورا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور آپ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہو تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دمائیں اس سے ہمارے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو پسند آنے پر آپ کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں میں آگے شیئر کرنا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنی پسند کے حساب سے آپ ٹائلز بھی لگوا سکتے ہیں اور ماربل بھی لگوا سکتے ہیں لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے دوستو وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں پورا سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر جیسے ماربل کی یا ٹائلز کی فلورنگ بنوانے دوستو تو آپ کے کوئی بھی کسی طریقی بھی پریشانی نہ ہو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹائلز کی دوستو جب بھی ہم ٹائلز کا اگر اپنے گھر کے اندر جیسے فلور بنوائیں گے تو ٹائلز ہم اپنے گھر کے اندر جیسے ویٹر فائب ٹائلز لگوائیں گے دو بھی دو کی اور اس کے علاوہ کافی الگ الگ ٹائلز آتی ہے جیسے گلاس ٹائلز آتی ہے اور ویٹر فائب ٹائلز آتی ہے جو شیرامک ٹائلز بولتے ہیں تو اس میں شنگل چارج، ڈبل چارج ہر پرکار کی ٹائلز آتی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو دوستو پورا دیکھتے رہیں کہ یہ جو پورا ویڈیو ہے دوستو یہ پورا ماربل کا ویڈیو بنا ہوا ہے جیسے اس کا ماربل کا فلور ہے آپ جو جینہ دیکھ رہے ہیں دوستو جینہ کے اندر گرنائٹ لگایا ہے جو لیدر گرنائٹ آتا ہے وہ گرنائٹ اس ٹپے کے اندر لگایا ہے اور رائجر کے اندر جو پی وائٹ اس وائٹ جو گرنائٹ آتا ہے وہ اس کے اندر لگایا ہے تو دوستو میں آپ کو اس کا بھی خرچ بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر جیسے ٹائلز کا فلور بنوائیں گے دوستو تو آپ اگر گلاس ٹائلز لگوائیں گے یا سیرامک ٹائلز لگوائیں گے جو ویٹر فائب ٹائلز آتی ہے تو اس میں سنگل چارج ڈبل چارج ٹائلز الگ الگ ریٹ کی آتی ہے تو اس میں تقریباً آپ کو ٹائلز جو ملتی ہے دوستو وہ اسکیر فٹ کے حساب سے ملتی ہے اور وہ آپ کو ٹائلز اگر آپ ویٹر فائب ٹائلز لاکے ریٹ کا انتر نہیں ہوتا اگر آپ ٹائلز کھنی دیں گے دوستو تو آپ کو پینتالیس روپے اسکیر فٹ کے اندر ٹائلز ملے گی اور پینتالیس سے لگا کے آپ کو ساٹھ سے پچپن روپے اسکیر فٹ تک کی ٹائلز ملے گی تو دوستو اگر آپ اپنے گھر کے اندر جیسے ٹائلز کا فلور بنوائیں گے تو اس کی جو عمر ہوتی ہے اگر آپ فلور اپنے گھر کے اندر ٹائلز کا فلور بنا رہے ہیں ویٹر فائب ٹائلز کا تو اس کی جو عمر ہوتی ہے تو وہ تقریباً 20 سے 25 سال ہائی ایسٹ اس کی عمر ہوتی ہے فلور کی تو اس کے بعد میں جیسے ویٹر فائب ٹائلز کی جو چمک ہوتی ہے دوستو وہ دیرے دیرے ڈل پڑ جاتی ہے اور ہمارے اگر جیسے گھر کے اندر فلور ٹائلز کا بنوائے ہوا ہے اور اس کے اوپر جیسے ہمارے ہاتھ کے اندر سے جیسے کوئی بھاری چیز ہمارے آتھ کے اندر سے چھٹ جاتی ہے دوستو تو وہ ٹائلز کریک بھی ہو جاتی ہے تو ٹائلز دوستو جب ہم لگواتے ہیں اور ماربل اپنے گھر کے اندر جب لگواتے ہیں تو ماربل اور ٹائلز کا جو فرق ہوتا ہے دوستو اس کی ایک تو عمر کم ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے دوستو جیسے کی ماربل کا جو خرچ آتا ہے اور ٹائلز کا جو خرچ آتا ہے وہ 50% کا خرچ رہتا ہے جیسے اگر آپ کا ماربل کا فلور بنوائے ہیں دوستو اگر 1000% ایریا ہے اور آپ کے تقریباً ایک لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے ماربل کے اوپر تو اگر آپ ٹائلز کا فلور بنوائیں گے دوستو تو آپ کے 50,000 روپے تک کا خرچ آئے گا تو دوستو ٹائلز کا فرس بھی آپ بنوائے سکتے ہیں اور ماربل کا بھی بنوائے سکتے ہیں لیکن آپ ہمارے اس ویڈیو کے اندر جو فرس دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پورا ماربل کا فرس ہے اور اس کے اندر جو ماربل لگایا ہے وہ مکرانے کا ماربل ہے مکرانے کا ماربل اگر آپ خرید کے لے کے آئیں گے اور اپنے گھر کے اندر لگوائیں گے دوستو تو ماربل مکرانے کی جو ریٹ اسٹارڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 35 سے 40 روپے سکیر فٹ سے اسٹارڈنگ ہوتی ہے وہ کٹ پیس کا مال ملتا ہے اور اگر آپ تھپی کا مال لیں گے جیسے فریش مال لینا ہے آپ کو دوستو تو کم چھے کم 80 روپے سے ریٹ اسٹارڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ 80 روپے سکیر فٹ والا بھی پتھر اپنے فلور کے لیے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جیسے 100 روپے سکیر فٹ 1500 روپے 200 روپے سکیر فٹ تو ہر کولیٹی کا پتھر آتا ہے مکرانے کے اندر کافی الگ الگ کولیٹی ہوتی ہے تو کولیٹی کے حساب سے ہی اس کی ریٹ ہوتی ہے لیکن آپ جو ہمارے اس فلورنگ کے اندر جو ماربل دیکھ رہے ہیں دوستو یہ 140 روپے سکیر فٹ والا ماربل ہے تو یہ مکرانے کا ماربل ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو چمک ہے کتنی شاندار چمک ہے اس کے اوپر پوری آپ میرر پولیش بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ٹائلز لگوانے ہیں دوستو تو آپ ماربل بھی لگوا سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کو اس لیے ویڈیو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر کے لیے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اس کے اندر دوستو آپ ڈیجائننگ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں جیسے کی آپ ہماری اس ڈیجائن دیکھ رہے ہیں تو ایسی ڈیجائننگ آپ کروا سکتے ہیں زیادہ اس کا کوئی خرچ نہیں آتا اور دوستو ماربل کی جو عمر ہوتی ہے وہ لائف ٹائم تک کی عمر ہوتی ہے اگر آپ نے ایک وار اپنے گھر کے اندر ماربل لگوا لیا دوستو تو آپ کو اپنے جیون کے اندر کبھی بھی فلورنگ کے اندر طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساندار یہ مکرانہ ماربل کی فلورنگ لگ رہی ہے تو اس کا جو فٹنگ کا خرچ آتا ہے دوستو وہ اپنے ایرئے کے حساب سے جو اپنے اپنے علاقے کے جو مستری ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے ہی ریٹ لیتے ہیں تو دوستو ہم جب ایسی ڈیجائننگ کا کام کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کے اندر ہم کام کرتے ہیں دوستو ایسی ڈیجائن کا تو تقریباً ہم تیس روپے سکیر فٹ سے لگا کے اور مکرانے کا اگر ہم کام کریں جیسے ماربل لگوانے دوستو تو تیس روپے سکیر فٹ سے لگا کے پچاس روپے سکیر فٹ تک کا کام کرتے ہیں اگر ہم باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے دوستو ہمارے علاقے سے باہر جیسے کی تقریباً پچاس کلومیٹر دور یا اس سے بھی زیادہ جیسے پانسو کلومیٹر دور ہم جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے دوستو تو اس کا ڈبل چارج ہوتا ہے اور وہ سائیڈ کے حساب سے ہی ریٹ وغیرہ ہوتی ہے تو دوستو آپ اگر مکرانے کا ماربل کا فرض بنوانے دوستو تو آپ کو فیٹ ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے اس ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ مکرانے کا ماربل ہے جو ایک سو چالیس روپے سکیر فٹ کا ماربل ہے اور اس کے اوپر دوستو چمک جو آتی ہے اتنی ساندھر چمک آتی ہے جیسے آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسی فلورنگ جرور اپنے گھر کے اندر منوائے دوستو میں نے آپ کو اس لیے ویڈیو دکھایا ہے تاکہ آپ اس سے ایک اچھا آئیڈیا لے سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے اندر ایسی فلورنگ بنوا سکتے ہیں تو دوستو کافی الگ الگ پرکار کے اور بھی ماربل آتے ہیں آپ رازنگر کا ماربل لے سکتے ہیں آپ کو تیس روپے سکیر فٹ کے اندر ملے گا اور اس کے اندر بھی کافی اچھی چی کولیٹ ہی ہوتی ہے دوستو تو آپ اپنی کول بجٹ کے حساب سے کوئی بھی پتھر لے سکتے ہیں اگر آپ ماربل کا فرض بنوائیں گے چاہے وہ تیس روپے سکیر فٹ والا بھی ماربل ہو دوستو لیکن اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ آپ کے لائف ٹیم کے لیے ہوتی ہے تو چلیے دوستو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں